ہلو دوستو کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اچھے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایمیس کمپنیشن پوائنٹ نائن پور پائیف سکس دوستو آپ لگتار ایک سیسن چل رہا ہے ہمارا لگتار ہماری کلاسز مل رہی ہیں آپ لوگوں کو اور آپ کو بہت زیادہ آپ کا جو سپورٹ مل رہا ہے ہم کو بہت زیادہ مل رہا ہے اور اس سپورٹ کے چلتے جو ہے ہم آج اپنا ایک نئے سیسن کے روپ میں لابھانی کی کلاس دو دو کلاس نمبر دو یعنی کہ ایک کلاس ہم اس سے پہلا آپ کو پڑھا چکے جس میں ہم نے بیشک انفرمیشن لابھانی کی اور کچھ کوششنز مہا پر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے تو پہلا سب سے پہلا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہو تو اور آنے والے کوششنوں کو جو ہے آپ اچھے طریقے سے ہر اقزام میں کر سکتے ہیں تو دیکھئے ہم جو ہمارا جو لاشٹ کوششن تھا وہ ہم تیسر ٹائپ کے طرف چل رہے تھے ہمارا آسمن لاشٹ کوششن تھا ہم اگر بتائیں کی ایک بستو کو دو ہزار ستر روپے بیچنے پر ایک بیاکتی کو پندرہ پرتی الاب ہوتا ہے اسے کتنے میں بیچے کی اسے بیس پرتی الاب ہو اور یہاں سے ہمارا آنسر آتا ہے اکیس سو سولے تو اسی کرم کو آگے بڑھاتا ہوں ہم نیکس کوششن لکھنے والے ہیں اور آج کا جو ٹائپ ہے وہ ہمارا پہلا کوششن ہے اب کوششن کیا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ہے ایک گھڑی کو چوزہ سو چالیس روپے میں بیچنے پر بیقتی کو دس پرتیسط ہانی ہوتی ہے دس پرتیسط ہانی ہوتی ہے بہے اسے کتنے روپے میں بیچے کی بہے اسے کتنے روپے میں بیچے کی بیچے کی اسے پندرہ پرتیسط لاب ہو کچھ ہی ہے کوششن تھا اسی کی طرف پر جو تھا وہ کل جو کوششن تھا بہتا ہمارا اسی کی طرف پر ٹھیک ہے آپ اس کو کریے میں دیکھ لیتا ہوں آپ کو ہمارا جو لکھا ہوا کوششن ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں لکھ رہا اس پر دکھ رہا نہیں دکھ رہا دیکھتے ہیں چلو اب میں کیمرے میں پڑھ رہا ہوں ایک گھڑی کو چودہ و چالیس روپے بیچنے پر ایک بیگتی ہو دس پرتیسط ہانی ہوتی ہے بہی سے کتنے روپے بیچے کی اسے پندرہ پرتیسط لاب ہو تو بیٹا کریے اس کو آرام سے کریے کوئی جلدی والی بات نہیں ہے آرام سے کریے آپ اب تک جو سیکھا ہے اس کا کوڈنگ ٹھیک ہے چلیے کرتے ہیں بیسیک ہم کرتے نہیں ہم پہلے ٹائب دیکھتے ہیں کیسا ہے ہم دس پرتیسط کو کیا لکھ سکتے ہیں میرے لال ایک بٹا دس لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے لاب ہے سوری یہ ہانی ہے ہانی کی ہو رہی ہے نا کتنے ہو رہی ہے ہانی ہو رہی ہے تو یہ ہانی ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں ہانی ٹھیک ہے اور یہ جو دس ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے سی پی جسے ہم کہتے ہیں کوشت پرائز تو دس روپے پر ایک کی ہانی ہو رہی ہے دس روپے پر ایک کی ہانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نو بٹے دس یہ ہمارا آگیا ایس پی اور یہ ہمارا آگیا سی پی کتنا آ چکا ہے یہ یہ آ چکا ہے سی پی اب آپ یہ دیکھیں سوال میں کیا دے رکھا ایک گھڑی کو چودہ سو چالیس میں بیشنے پر مطلب میرے لال چودہ سو چالیس اس کا بکرہ مولیہ ہے اور ہمارے پاس بکرہ مولیہ کتنا ہے نو تو اس نو کا مان نشتیت ہے چودہ سو چالیس جو کا اس نو کا مان ہوگا نو سے جب کٹ کریں گے تو سولہ نیمہ ایک سو چو والیس ہوتے ہیں اس کے ہمارے ایک سو ساڑ بار کٹ گیا کتنی واہر کٹ گئے ہیں ایک سو ساڑ بار نو سے چودہ چالیسervاع 160 بار کٹ گیا ہے اگر ہم اس دس کی گناہ اس ایک سو ساڑ سے کریں گے تو یہاں سے اس کا آ جائے گا سولہ سو کتنا آ گیا سولے سو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کہ پندرے پرتیطی ایلاب تو پندرے پرتیصہ تلاب ہو رہا ہے تو ہمیں سے لے سکتے ہیں تین بٹے بیس پانس سے پندرہ ہے اور پانس سے بیس بات ٹھیک ہے تین کا لاب ہو رہا تو یہ تو ہو گیا لاب اور یہ ہے ہمارا سی پی تو بیٹا سی پی میں اگر لاب ہو رہا ہے تو وہ کتنا بن جائے گا ایس پی ایس پی بن جائے گا تئیس اور کتنے کا بیس کا اس طوال میں کتنے روپے ہیں بیچے پوچھا بھی کیا ہے ایس پی پوچھا بھی کریمو لیے تو سی پی کتنے رکھا سولے سو تو بیس کا مان یہ سی پی ہے تو نیچے والا ہمیں سے سی پی ہوتا تو کتنا ہو گیا سولے سو جیرو سے جیرو دو سے کتنی بار اسی بار ہمیں گننی ہے تئیس سے تو اگر ہم جیرو آٹھ تیا چوبیس دو آٹھ دونی سولے آر دو اٹھار ہے تو آپ کا انتر کتنا آگیا ہمیں امید ہے آپ کی کوششن سمجھ میں آگا اس کا انتر آگیا آپ کا اٹھار سو چالے دیکھ لیجئے اس کو میں بوٹ ساپ چکا ہوں بلکل دیکھ لیجئے بلکل دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو کتنا آ چکا ہے ہمارا آنسر اٹھار ساٹھ آ چکا ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہ رہے تو ایسا کر دیجئے بننا دوسرے طریقے کرنا چاہ رہے دوسرے سکے لیجئے مان لیجئے ہم نے سی پی کتنا مانا بیٹا ہم سی پی سور پر ماننا ہے ہم نے ایسا بھی تو بتایا تھا کل ہم نے کتنا ماننا ہے سی پی سور پر اب کیا ہوتا ہے کہ اگر دس پرسیت کی ہانی ہوتی ہے تو کتنا بن جاتا ہے نبی اور دس پندرہ پرسیت اقلاب ہوتا تو کتنے بن جاتا ہے ایک سو پندرہ اس نبی کا مان کتنا ہے اس نبی کا مان چودہ سو چالیس اور ہمیں اس پندرہ کا مان نیا ایس پی نکالنا ہے اور آمنہ سامنے لگ دو ٹھیک ہے جیرو سے جیرو نو سے کتنی بار سولے بار تب ایس پی ادھر پہنچ جائے گر سولے گناہ ایک سو پندرہ سولے گناہ ایک سو پندرہ اب سولے کی گناہ کر دو ایک سو پندرہ میں سولے پنجے اسی چار سولے کن سولے سولے کن سولے اور آٹھ چوبیس کا چار ہاں سے لگے دو سولے کن سولے اور دو اٹھار تو بیٹا یہ بھی آپ کا انصر آ گیا اٹھارہ سو چالیس ٹھیک ہے کتنا آ گیا اٹھارہ سو چالیس آ چکا ہے ٹھیک ہے کریے اس کو آرام سے کوئی دکت والی بات نہیں گھبرانے والی بات نہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بڑھیا بہت ہی بڑھیا بھئی کریے نوٹ ہو گیا چلیے نوٹ کر لیا ہو تو بہت بڑھیا کوئی دکت کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ مجھے جلدی بتاؤ بھئی برنا تو نوٹ کر لو چلیے سوال نمبر دوسرا نوٹ کر لیا ہو تو سوال نمبر دوسرا بنائیتے ہیں یہ سوال دوسرا ہے ایک گھڑی کو چودہ سو چالیس روپے کے جگہ پر ہم کتنا لکھ دیتے ہیں چھ سو لکھ دیتے ہیں ہم کتنا لکھ دیتے ہیں چھ سو روپے لکھ دیتے ہیں اس کا معنی کتنا لکھ دیتے ہیں بہیا چھ سو روپے لکھ دیتے ہیں چھ سو کتنا لکھ دیتے ہیں چھ سو ٹھیک ہے کتنا لکھ دیتے ہیں ہاں پر 600 روپے 600 روپے ہیں بیچنے پر ایک بیقتی کو ایک بیقتی کو 15% کیا ہوتی ہے ہانی ہوتی ہے یہاں کے لنکھ دیتے ہیں 15% ہانی ہوتی ہے تو بحیث سے کتنا روپے میں بیچے کی اس سے 2% لاب ہو اس سے کتنا ہو 2% لاب ہو آپ اسے کریے میں اتنا رفت کر رہا ہوں آپ اسے کریے کریے آپ اس کو کوئی سے بھی طریقے سے کر لو اس کانسر آ جانا چاہیے بیٹا جو محنت کرتے ہیں ان کا ریلڈ ضرور آ جاتا ہے جو محنت کرتے ہیں ان کا ریلڈ ضرور رہنتا ہے اور جو محنت ہی نہیں کرتے ہیں ان کا نمبر تو نمبر دور تک کی سوچ نہیں پاتے وہ بلکل بھی نہیں سوچ پائیں گے محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی یہ دھیان رکھنا ہے آپ بیٹے بھائی یہ دنیا سے دل لگانا چھوڑو تو بلکل اور اپنے کام پہ لگے رو بلکل محنت محنت بلکل بہت بڑیہ طریقے سے دعا دار طریقے سے اپنے ماں آپ کا سپنا پورا کرو ان کا سر جو ہے بلکل اوچہ کر دو ٹھیک ہے پیسے محنت کر کر کے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں پڑھانے کا تو اس پیسے کو کریڈٹ کرو اس پیسے کو کریڈٹ کرو میں لال کیونکہ اگر پیسے کو کریڈٹ نہیں کر پائے نا تو یہ سمجھ لیجئے بلکل بلکل گرب ہو جائے گی آپ کرو اس کوششن کو کر دلو اس کوششن کو میں برنا تو بہت گصہ آ جائے گا مجھ کو دیکھ لینا اگر یہ کوششن نہیں ہوا تو تم سے بہت زیادہ گصہ ہوں میں تم سے اگر نہیں کر رہا تو تم نے کوششن چلیے کرتے ہیں ہم ہی کر لیتے چلو آپ اپنا چیک کر دینا کوششن ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ سی پی کتنا مان لیتے ہیں سی پی مان لیتے ہیں بیٹا سو روپے سو روپے مانا پندرہ پلتیت کے ہانی ہو جاتی ہے تم بتاؤ کتنا پہ ہو گئی ہانی پندرہ تو پچاسی رہ گیا میلال اور اگر لاب کو مانا ہے تو کتنا ہو گیا ایک سو دو اس پچاسی کا مان کتنا ہے چھ سو اور اس ایک سو دو کا مان ہمیں کیے نکالنا ہے اس پی اس سا ہلکا طریقہ کہیں مل جاگا بلکل نہیں ملے گا کسی میت میں دکھا دو ایسے تو بتا دینا بلکل اپنے بنائے ہوئے طریقے ٹھیک ہے دیکھیں سترہ سامنے سامنے کٹ جاتا ہے سترہ چھکہ ایک سو دو اور سترہ پنجے پچاسی یہاں دھیان رکھو ایک بات جب برابر کا سائن ہوتا ہے تو آمنہ سامنے بھی کیلکلیشن ہو جاتی ہے جب برابر کا سائن ہوتا ہے تو آمنہ سامنے بھی کیلکلیشن ہو جاتی ہے اور اوپر نیچے بھی کیلکلیشن ہو جاتی ہے اس کو بھی سمجھ لینا تو پہلی پوزیسن آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے دوسری پوزیسن یہ جب برابر کا سائن ہو گناہ کا سائن ہو بیچ میں کس کا گناہ کا تو گناہ والی پوزیسن میں تو ہو جاتی ہے کیلکلیشن گناہ والی پوزیشن میں تو ہو جاتی ہے کیلکلیشن اور اوپر نیچے بھی ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے اوپر نیچے بھی کیلکلیشن ہو جاتی ہے تو ہم نے جو کری ہے برابر کا سائن ہے کیلکلیشن کیسے کری ہے بیٹا ایسا کری ہے کیلکلیشن ہم نے ایک گوڑ سے سنکھیا مانگی کہ دونوں سنکھیاں اکٹ جائے تو سترے گوڑ نے دیدی سترہ شکہ ایک سو دور سترہ پنجے پچھاسی اب بیٹا اس پانس سے کتنی بار کٹے گا پانس سے بارہ بار بارہ پنجے ساٹھ ساٹھ جیرو اب ایس پی برابر یہاں ایک سو بیس یہاں چھے تو 1200 گونہ چھے ہمارا کتنا آگیا 6- جیرو جیرو آن Counetor انصر کتنا پیارہ بنا 720 بنا کتنا پیارہ انصر بنا 720 کتنا پیارہ بنا انصر 720 بنا ٹھیک ہے ہو گیا بہت بڑیا بہت ہی بڑیا کرو 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 بہت جلدی کرو جلدی سے تھوڑتی سے کرو اس نوٹ تھوڑتی سے نوٹ کرلو میرے لال اب دو کوششن ہو چکے ہیں ایسے اب ہم بتاتے ہیں کہ کوئی اور کوششن بھی آ سکتا ہے آپ سے آپ سے کوئی کوششن اور بھی تو آ سکتا ہے چلیئے اوہ تیسرے کوششن کو لکھ دیں وہ تیسرے کوششن کیا آ سکتا ہے ٹھیک ہے تیسرے کوششن لکھتے ہیں تیسرے کوششن ہے کیا ایک ریڈیو کو نو سو پچاس روپے بیجنے سے تیسرے پرسن جو ہے وہ کیا ہے ایک ریڈیو ریڈیو کو 950 روپے میں بیچنے سے ایک ریڈیو کو 950 روپے بیچنے سے مجھے 5% ہانی ہوتی ہے مجھے 5% ہانی ہوتی ہے 5% ہانی ہوتی ہے ٹھیک ہے 5% ہانی ہوتی ہے اسے ایک ہزار چالیس روپے میں اسے ایک ہزار چالیس روپے میں بیچنے سے مجھے کتنے پرتیست کا لاب یا ہانی ہوگی یہ کوششن آگیا ہے اب کریئے اس کو یہ کوششن آگیا ہے اب اس کوششنوں کریئے تیسرا کوششن ہے دیکھ لیجئے اس کو آرام سے کریئے کریئے آپ اس کو آرام سے ایک ریڈیو کو 950 روپے بیچنے سے مجھے 5% ہانی ہوتی ہے اسے ایک ہزار چالیس روپے میں بیچنے سے مجھے کتنے پرتیست لاو یا ہانی ہوگی ٹھیک ہے بلکل ایسی کریں گے بلکل ایسی کرنا ہے کوششن کو چلیے ہرے بھائی کیا ہے اس میں کرنے مجھے سے بھی ایسی کرو سی پی کتنا مالنے ہم سی پی مالنے سو روپے اب پہلے کتنا لاو ہو رہا ہے پانچ پرسینٹ کی ہانی ہو رہی ہے تو پچھے آنوے اور بٹے کتنا بیچنے پر 950 پر آپ کے مجھے پتہ نہیں کتنا لاو ہو رہا ہے سو پلس پی اور بٹے کتنا ہے بیچنے پر ایک ہزار چالیس پر ٹھیک ہے اب بڑا بر رکھ دو کچھ ایسا ہی تو ہے اب پہلے بھائی پہلے پرسینٹیز ہی ہوتی تھی یہ نہیں دیا تھا اب یہ نکالنا ہے ہمیں پرسینٹیز سنگیہ دے رکھی تو بٹے کیا کرنا ہے اس جیرو سے جیرو کینسل پچھان ویسے پچھان ویسے اب مجھے بتاؤ سو اور 104 میں کتنے گھنٹر ہے یہ 104 ادھر پہنچ جائے گا تو 104 یہ 100 ادھر آ جائے گا تو برابر کتنا آگیا پی اور پی کا وان کتنا آگیا 4 تو آپ کا انثر آگیا 4% 4 آیا انتر تو 100 روپے پہ کتنا آگیا 4% یا یہاں بھی دیکھ لیجئے کتنے کا انتر آ رہا ہے 4 تو یہ ہمارے کیا ہے انتر یہ ہمارے کیا ہے انتر ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا چلو میں سوال چینج کرتا ہوں ایک ریڈیو کو ایک ریڈیو کو 990 روپے میں ایک ریڈیو کو 990 روپے میں بیچ کر دکاندار 10% 10% لاب کماتا ہے 10% لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے اسے اسے 890 روپے میں 890 روپے میں 890 روپے میں سوال نمبر 4 890 روپے میں بیچنے سے مجھے کتنے پرتیست لا بیا ہانی ہوگی لا بیا ہانی ہوگی کریے اس کو کریے جلدی میں ہٹ گئوں ووٹ سے کریے کوششن پڑھ لو پہلے اور کرو اس کو ہو گیا ہو جاتا ہے اتنی دیر میں تو چلیے ہم لکھتے ہیں سی پی کتنا مان لے سو روپے کتنے کا لا بہ رہا بیٹا دس پرتیت کا لا بہ رہا تو 110 لکھ سکتے ہیں اور اس کا مان کتنے دے رکھا ہے 990 اس کا مان کتنے دے رکھا ہے 990 دے رکھا دیکھو سو روپے سی پی دس پرتیت لا بیا تو کتنا ہو گیا 990 ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں پتا نہیں سو پر کیا نکالنا ہے ہم پر سو پر لو سے نکالنا ہے کیونکہ 890 بہت روپے کم ہے اور بٹے کتنے روپے پر 890 اور سنکھیا رکھ دی برابر تو 0 سے 0 11 نام 99 تو بیٹا کیا ہوگا یہ 9 جا کے اس سے گناہ کرے گا تو 9 گناہ 100 مائنس L اب برابر کیا ہو جائے گا برابر 890 ہو جائے گا تو دیکھیں اس 9 سے اس کی بھی گناہ ہوگی اور اس 9 کی اس سے بھی گناہ ہوگی تو یہ ہو جائے گا 900 اور مائنس کے 9 L برابر 890 یہ ادھر آ جائے گا تو 900 مائنس پلس کی چیز ہے مائنس میں آ جائے گی بٹا 890 ہے اور برابر 9 L پلس میں پہنچ جائیں گے یہاں سے کتنے بچے 10 اور یہاں بٹے میں کتنا آ جائے گا 9 اور برابر L L کے پر 9 ہی کناہ 9 اور 1 بٹا 9 پھر تیصد کیا آگئی ہانی یہ کیا آگئی ہانی کیونکہ لوس لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اسے بھی کوششن کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کر سکتے ہیں چلیے دوبارہ سمجھ لیجئے CP معنی 100 روپے لاب ہو رہا 10 پر سیٹن کا تو بیچ کتنے بڑا 990 میں کتنے پر ہانی ہوگی جو کتنا بھیجد ہے 890 میں بیچ دوں تو کیا کرا جیرو سے جیرو نو سے گیارہ سے نو بار نو اس سر گناہ کرے گا 900 تو نو سو نو کی L سے نو L برابر یہ 8 اسر پہنچے گا اسر پہنچنے مطلب ادھر آگے 890 اب یہاں پد پد ایک ترہ پچر پد ایک ترہ 900 ادھر پلس کا ادھر آگے کیا ہو جاگا مائنس کا یہاں نو مائنس کا ادھر آگے پلس ہو جاگا نو ان دونوں میں کتنے کنتر دس کا اور بٹے کتنے کتنا نو L تو نو بٹے پہنچ جائے گا دس بٹے نو L برابر تو نو ہی کنا نو اور ایک بٹا نو یہاں سے ہوگی آن تھا ٹھیک ہے اسی کوششن کو دوسرے طریقے سے بھی کریں گے کیا پتہ وہ دوسرے طریقے سے آپ کو کرنے کا منہ ہو اور میں اسی طریقے سے وہ غرار آ رہا ہوں اس سے پہلے نوٹ کر لو اس سے میرے لال نوٹ کر لو پہلے آپ اس سے آپ نوٹ کر لو پھر ہم پرسنٹیز والے طریقے سے کریں گے ریشیو بنا کر چلی میں اس کو رف کر دوں پھر ہم ریشیو بنایا کرتے ہیں کہ ہم اس کوششن کو ریشیو بنایا کیسا کر سکتے ہیں دیکھئے ہم لکھ سکتے ہیں دس پرسیزت اور دس پرسیزت کو ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا دس تو یہ ہو گیا سی پی اور یہ ہو گیا ریجلٹ اور ریجلٹ کس چیز میں ہے پروفٹ میں تو لاب میں تو ہمارا نیا ایس پی کتنا بتنا گیارہ بٹے دس یہ آگیا ایس پی اور یہ کتنا آگیا یہ آپ کا سی پی ٹھیک ہے جی بتاؤ ہاں یا نہ بہت بڑیا بہت ہی بڑیا گیارہ کمان کتنا ہے نو سو نبیہ روپے تو گیارہ نم دس سے گنا کریں گے کتنا آگیا تو آپ کا انصر آگیا سوری آپ کا سی پی آگیا نو سو روپے سی پی کتنا آگیا بیٹا نو سو روپے سی پی آگیا نیا پرسیٹیج کتنا ہے پتہ نہیں یہ نہیں اب نیا پرسیٹیج مگر نیا ایس پی کتنا یہ سی پی تو آگیا نو سو ایس پی کتنا ہے بیچ کتنے میں رہا ہے آٹھ سو نبیہ روپے یہ بکرے مولیہ اس کا دیکھو یہ دونوں میں کتنے کی ہانی ہوئی دس کی ہانی ہوئی اور کتنے پر ہوئی نو سو پر سی پی پی نکالنگے نا نو سو پر اگنا سو تو دو جیرو سے دو جیرو بچا کتنا دس بٹے دس بٹے نو بچا بیٹا تو نو ہی کا نا نو ایک سہی ایک بٹا نو پر تیسط ہانی یہی ہمارا کیا گیا آنثر آگیا یہی ہمارا کیا گیا آنثر آگیا ہے اب اس میں کوئی دکت والی بات ہے نہیں اب اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ایک ایک ٹائپ ٹائپ ٹو ٹائپ کوششن کرنا ہے کوئی بھی کوششن کا ٹائپ نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے ہر ٹائپ کے کوششن کریں گے ہر ٹائپ کے اور ہر ٹائپ کے دو کوششن کریں گے جو بڑا ٹائپ ہوگا اس کے تین کل لنگے سمجھ گئے جو بڑا ٹائپ ہوگا اس کے کل لنگے تین بہرنا تو دو کوششن تو کرنے ہی ہے ہم کو ہر ٹائپ کے چلیے میں بالکل نہیں گھبراؤں گا لکھنے ایسے کوششن کو پانچ بار پرسن دیکھتے ہیں کیا ہے پانچ بار پرسن کیا ہے اسے دیکھتے ہیں یہ تھا کہ پانچ بار پرسن ہے ایک بیقتی کسی بستو کو ایک بیقتی کسی بستو کو ایک بیقتی کسی بستو کو بیس پرتیست ہانی پر بیچتا ہے بیس پرتیست ہانی پر بیچتا ہے بیچتا ہے یدی بہے اسے ایک سو بیس روپے آدھیک میں بیشتا بیشتا تو اسے دس پرتیسط لاب ہوتا تو اسے دس پرتیسط لاب ہوتا بستو کا کرے مولیے کتنا ہے یا لاغت مولیے کتنا ہے لاغت مولیے کتنا ہے کتنا ہے کریے اس پرسن کو کریے میں نے کوشن لکھ دیا ہے بیٹا دیکھو بول رہے ہیں ایک بیقتی کسی بستو کو بیس پرتیسط ہانی پر بھیجتا ہے یدی بہے اسے یدی بہے اسے ایک سو بیس روپے آدھیک میں بیشتا تو اسے دس پرتیسط لاب ہوتا بستو کا لاغت مولیے کتنا ہے کریے اس کو کریے اتمنان سے کریے دیکھو کیسا کرنا ہم سی پی مانیں گے سو روپے سی پی سو روپے مان لیا بیس پرتیسط ہانی پر بیچ رہا ہے تو بیس پرتیسط ہانی کا مطلب بیچ رہا ہے تو ایس پی آگیا یہ یہ کیا کہ ایس پی یہ سی پی ہے یہ ایس پی آگیا تو کتنے روپے آگئے ہوں گے اس تی روپے انہوں نے کہا دس پرتیسط لاب عدیق ہوتا ہے اگر ایک سو بیس روپے بیچے دو تو دوسرا نیا برون لیا کتنا آگیا نیو ایس پی کے آگیا دس پرتیسط لاب ہوتا ہے یہ ہو رہی تیہانی اور آپ کے ہو رہا لاب تو کتنے پر ہویا ہوگا ایک سو دس روپے پر اب آپ مجھے بتاؤ کتنے کا فائدہ ہوگا اسے پہلے بیچنے میں اور آپ کے بیچنے میں دونوں بکرم اولے میں کتنے کا انتر ہے تیس کا اور ادھر لاب کتنا ہے ایک سو بیس کا ادھر لاب کتنا ہے ایک سو بیس کا تو ہم اس لاب کے برابر لاب رکھ لیں تیس برابر ایک سو بیس تو جیرو سے جیرو تین سے چار بار ایک کی ویلیو کتنی آ چکی ہے چار آ چکی ہے ہممان نکالنا ہے سو کا تو چار سے گنا کرو آنسطر کتنا آگیا چار سو آگیا سی پی بات سمجھ گئے سمجھ گئے بات سی پی ماننو 100 روپے روپے 20% ہنیوی بیٹھ رہا تو بکرے ملے ہوگا اس کے ہو گیا دس پر لاب کماتا ہے بگنے پر بیچنے پر دس پر لاب کرے ہیں تو نای بکری ملے کیتنا آگیا 110 روپے اینسی ہر جیت میں ہمیں کتنا ہے بکری ہمیں کتنا لاپ ہوتا ہے تیس کا اُسے کتنا ہو رہا ہے 120 تو ہمارے تیس کمان 120 ہے تو ہماری ڈرکہ کمان اس کے چار روپے ہے تو ہمارے 100 اگمان چار سو گنا کریں گا تو چار سو ہوگا کیلئے ہیں اتنی اتنی بات سمجھ میں آگئی چلیے سمجھ میں آجانی بھی چاہیے بلکل سمجھ میں آنی چاہیے بننا تو دیکھ لو نا مجھا نہیں آنے کا بہت کلاس میں ٹھیک ہے کریے بڑھیا طریقہ بہت ہی بڑھیا بہت ہی بڑھیا بہت بڑھیا بھئی کوئی دکت کوئی پریشانی کسی کو تو بتاؤ جلدی اب انہیں کہا ایک بستو کسی بستو کو دس پرتی ست روپے کم میں بیچی جاتی آپ کے کیا ہے دو سو چالیس روپے کم میں دو سو چالیس روپے کم میں بیچی جاتی تو دو سو کم میں بیچی جاتی تو کیا ہوتا دس پرتیست کی کیا ہو جاتی ہے ہانی ہو جاتی ہے تو آپ کے یہاں ہو گئی دس پرتیست کی ہانی دس پرتیست کی کیا ہو گئی ہے ہانی ہوتی ہے ہانی ہوتی ہے ہنی ہانی ہوتی ہے تو بس تو کا لاغت ملے کتنا ہے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے ہے کر کے دیکھئے ابھی سوال کو ہی ایک سوال ہو رہا ہے سہی یہ ہوگی ہے جلدی کریے بہت بڑھیا کریے کرو اسے آگے اندر چلیئے سی پی کتنا مان لے بیٹا سی پی مانے سو روپے پہلے ایک دس پرتیسہ لاب پہ بیچ رہا ہے تو دس پرتیسہ لاب تو ایک سو دس روپے ہو گیا ہوگا ایس پی دوسرا ایس پی کتنا آگیا نیو ایس پی کتنا لاب ہانی ہو رہی ہے دس پرتیسہ کی تو مائنس کے دس پرتیسہ یعنی کتنا نب ہے دونوں میں کتنے کا نقشان ہوا کم کتنے کی کمی ہوئی بیس کی کمی ہوئی تو ہماری کمی اس کی کمی کتنی ہے دو سو چالیس کی جیرو سے جیرو دو کمان کتنا آگیا ایک کمان کتنا آگیا بار تو ہماری ایک روپے کمان اس کے بارہ روپے برابر تو ہم اس سے گناہ کتنے کر دیں بارہ تو آنسر کتنا آگیا بارہ سو روپے آنسر آگیا بیٹا ایسا کوششن کرنے کے لیے آپ کو کوئی دکت والی بات نہیں ہے ایسا کوششن کرنے کے لیے آپ کو کوئی دکھت والی بات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نوٹ کرو اس کو نوٹ کرو ایک دم ٹائپ ٹائپ لے کر بڑھیں گے بلکل سوال میں کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے نیکس سوال لکھنے والے ہیں بلکل لکھیں گے ٹینشن نہ لکھوں بلکل ٹینشن نہیں بلکل بھی اب اس کا ہی بڑا روپ یہ تو تھی چھوٹے روپ اس کا ہی بڑا روپ کیا ہے کوششن کا وہ دیکھ لیں گے اسی کا بڑا روپ کیا ہے کوششن کا ساتھوہ پرسن ہے آپ کا جو ہے یہ ہے ایک دکاندار ایک جوڑی چسمے کو ایک دکاندار ایک جوڑی چسمے کو ایک جوڑی چسمے کو پچھت پرتیسط لاب پر بیچتا ہے پچھت پرتیسط لاب پر بیچتا ہے بیچتا ہے یدی بہے ایسے یدی بہے ایسے بہے ایسے پچھت پرتیسط کم میں خریدتا کم میں خریدتا اور سو روپے کم میں سو روپے کم میں بیچتا تو اسے چالیس پرتیسط لاب ہوتا چالیس پرتیسط لاب ہوتا تو ایک جوڑی چسمے کا ایک جوڑی چسمے کا لاغت مولیے کیا ہے لاغت مولیے گیاد کرو یہ تھا کوششن ساتھا پرتیسط ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے کریے اس کو کریے بہت جلدی سے پرتیس ہے ایک دکاندار ایک جوڑی چسمے کو پچھت پرتیسط لاب پر بیچتا ہے یدی بہے ایسے پچھت پرتیسط کم میں خریدتا اور سو روپے کم میں بیچتا تو اسے چالیس پرتیسط لاب ہوتا ایک جوڑی چسمے کا لاغت مولیے گیاد کیجئے کریے اس کو کریے بہت اچھے طریقے سے کرنا کوششن بہت بڑیہ کرو آپ اس کو بڑیہ کوششن ہے بہت ہی پیارہ کوششن ہے ٹھیک ہے بھئی ہوا نہیں بلکل دیکھو جہاں تک ہم نے سوال کر رہا ہے وہاں تک ہی کریں گے پہلا سی پی کتنا لکھنگے سی پی لکھنگے سو روپے کیونکہ سو روپے مال لیا ہم نے اب پچچیس سو لاب پر بیچ رہا ہے تو پچیس پرتیسی ستر لاب پر اگر بیچ رہا ہے تو کیا بنے گا سو P کیا بنے گا سو پچیس روپے ہو جائے گا ایک سو پچیس روپے ہو جائے گا ایک سو پچیس روپے ان نے پھر کیا کہا ہے کہ سو روپے کم میں خرین بتا households کے Machine خریدنے کا مطلب کیا ہوتا نیا سی پی یہ جو خرید رہا ہے تو اسے کیا بنائے گا अब खरीदने वाली चीज तो नई CP होती है तो N CP और खरीदेगा तो 25% कम करके तो कितना आ जाएगा यहां 75 रुपया जाएगा 75 रुपया गया उनने कहा 100 रुपय कम में बेज़ता तो उसे लाब कितना होता तो लाब इस पर ही होता तो इसी पर कितना निकाल दो 40% एक सो चालिस बटे सो निकाल दो तो पच्चिस तिया 75 और पच्चिस चोका सो चार से कितने बार 35 बार तो 35 तिया 105 यह आगिया नियू ऐस पर ऐसे करना है किरा मुल्य पर ही तो हम लाब निकालते हैं जबी तो विकरा मुल्य बनता और कंपेर हमें विकरा में करनी है कंपेर तो करनी इस वाले विकरा इसमें दोनों में तो करनी जबी तो लाब या कम करता चलेगा तो देखे इस विकरा और इस विकरा में कितने ही कमी हुई 20 रु� تو ایک کمان کتنا ہو گیا پانچ روپے کٹکے پانچ روپے تو ہم اس سو سے گناں کر دوں تو پانچ سو سو روپے کریں گے سو کا کتنا آجاگا پانچ سو روپے آجا کیتنا آجاگا پانچ سو نہیں آئی بات سامج میں چلو دوبارہ دیکھتے ہیں دوبارہ اسی کوشن کو دیکھتے ہیں دیکھو HOمنا سی پی کتنا لیا سی پی لیا ہمنا سو روپے پہلے لاپ پر بیچا ہے پچیس پرتیعت تو ہم اس کو کہہ لکھ سکتے ہیں ایک سو پچیس لکھ سکتے ہیں یاگیا ایس پی اب وہ خرید رہا ہے پچیس پرتیعت کم میں پچیس پرتیعت کم میں خرید رہا ہے تو اس پہ ہی کا کر دیں گے ہم پچھتر کر دیں گے یاگیا این سی پی نیو سی پی اب اسی پہ ہم کیا نکال دیں اس پہ نکال دیں اس پہ چالیس پرتیعت لاپ تو اگر میں چالیس پرسین لاب نکالوں کس کا پچھتر کا چالیس بٹے سو نکالوں تو پچھتر ہے پچھتر اور پچھتروں کا سو اور چار سے چار کینسل تو کتنا آگا تیس روپے تو کتنا آجاگا اس کا مان آجاگا تیس روپے ٹھیک ہے تو اگر اس میں تیس جھوڑوں گا تو کتنا آجاگا ایک سو پانچ تو یہ آگیا نیو ایس پی بیچنے کا لاب ہوتا ہے نا بیچنے پر ٹھیک ہے بیچنے پر لاب ہوتا ہے پرانے ایس پی اور نئے ایس پی میں کتنے کا انتر آگیا بیس کا یہ نہیں پہلا ایک سو پچھتر کا بیٹرہ تو آپ کا ایک سو پانچ کا بیٹرہ تو کتنا روپے کمی ہو گئی ہماری بیس کے رسکے کتنے آئی ہیں سو روپے کی تو بیس ہی کا نا بیس اور بیس پنجے سو تو یہ آگیا آپ کا پانچ روپے ایک کم آنا ہمارے تو ہم سو کی گناہ جب کریں گے پانچ روپے سے ہیں تو کتنا آ جائے گا پانچ سو روپے آ جائے گا کتنا آ جائے گا پانچ سو روپے یہ ہی ہمارا آنسر ہے یہ ہی کیا ہے ہمارا آنسر ہے نوٹ کر لیجی آپ اس کو کریے اس کو نوٹ آٹھ بس حوال میں بنا دوں گا آپ کو یہاں پر اتنے اتنے آپ اس کو کریے میں اتنے بناتا ہوں کل کورسن یہ بیس پرتیات لاپ پر بیچتا ہے یہاں کر دیتے ہیں بیس پرتیات بیس پرتیات لاپ پر یہ دی بھائی سے بیس پرتیات کم میں خریدیں یہاں پر لگ دیتے ہیں بیس پرتیات کم بیس پرتیات کم پر خریدیں اور یہاں سو روپے جو ہے یہاں پر لگ دیتے ہیں پچاس روپے یہاں لگ دیتے ہیں پچاس روپے پچاس روپے کم میں بیچتا ہے تو تو اسے پچیس پرتیزت کا لابح� ہوتا ہے یہاں کتنے لگہ دیتے ہیں پچیس پرتیزت پچیس پرتیزت کا لابح ہوتا ہے تو ایک جوڑی چسمے کے لاغت مولی بتائیے یہاں ایک جوڑی چسمے کے جگہ ک roman بستو ایک بستو ایک بستو یہاں بھی ایک بستو کا لاغت مولی ہے بستو کا ٹھیک ہے اب کوشن بن گیا نیا آٹھتا کوشن بن گیا آپ کا کریے آپ اتنے اس کو ایک بستو کا bir بستو فورتی تھے کری جلدی اے تھی کرو کھوستان ملکو تھیوری کے تھاتھ تھیوری کے تھاتھ کھوستان ہوں کرو تھیوری کے تھاتھ کھوستان کرنا تھیگ دو تھیوری کے تھاتھ کبھی ہار نہیں مانو گئے کبھی بھی زندگی میں ٹھیک ہے دروازہ بند کر کے بڑھائی کرو کھولگو بلکل سب کو دیکھ جاؤ گے چل یہ سی پی کتنا مان ل ہے پورشن کرتے ہیں سو روپے سی پی مان ل ہے کتنا پرتیاب لاب پر ہو رہا ہے تو بیس پرتیاب لاب پر ہو رہا ہے تو ہم اسے کتنا لغ سکتے ہیں ایک سو بیس پھر انہوں نے کہا ہے کہ 20% کم میں خرید رہا ہے تو 20% کم میں خرید رہا ہے تو اسے کتنا نہیں سکتے ہیں یہ ہمارا آگیا نیو سی پی یاگیا ایس پی یاگیا ایس پی یعنی کہ سیلنگ پر آئی انہوں نے کہا 50% روپے کم میں بیچا جائے تو اسے 25% لاب ہوتا ہے تو 25% اس پر نکال دیجئے جیسے ہم 25% روپے آ جائیں گے 20% روپے آ جائیں گے لاب لاب کے اور ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے تو کتنے ہو جائیں گے اب 100% روپے آ جائے گا نیا ایس پی نیا ایس پی 100% روپے آ جائے گا اب پرانے ایس پی اور نیا ایس پی میں کتنے روپے کمی ہوئی ہے 20% روپے کی اور 20 برابر ہمارے پاس کتنے روپے ہیں 50% تو ایک برابر کتنا آ گیا 0 سے 0 اور 2 سے کٹک کریں گے تو 2.5 ڈھائی آ گیا ہمارا یعنی کہ 5 بٹے 2 اس سے گنا کریں گے 2.5 کی تو کتنا آ گیا 100 کی گنا 2.5 سے کریں گے تو تو آ جائے گا 250 روپے ہو گیا سوال آپ کا کلیر ہو گیا سوال آپ کا کلیر جلدی کریں اس کو نوٹ ٹھیک ہے بہت جلدی 30 ہے کوشن پیارا ہے ایک کوشنوں کریں گے اس میں بھی ہم بہت پیارا کوشن ہے یہ ایک کوشنوں کریں گے اس پی کاری آ پیز کو کاری آ پیز کو کاری آ پیز کو نوٹ کر لیا بتائیے جلدی بتاؤ ہو ہو گیا نوٹ مہت بڑیا بھئی امید سب بہتر چلیے نئے کوشن کے طرف چلتے ہیں ایک دکاندار ایک بستو کو پرسن نمبر نو کر لیتے ہیں ایک دکاندار ایک بستو کو پانچ پرتیہ لاپ پر بیزتا ہے نوٹ پرسن ہے پانچ پرتیہ لاپ پر بیزتا ہے پانچ پرتیہ لاپ پر بیزتا ہے پانچ پرتیہ لاپ پر بیزتا ہے کتنے بیجتا دس روپے کم میں بیجتا تب اسے دس پرتیسہ لاب ہوتا کتنا ہوتا دس پرتیسہ تلاب ہوتا بستو کا لاغت مولے بتائیے بستو کا لاغت مولے بتائیے کریے اب اس کو نوہ پرسن ہے آپ کریے آپ اس کو بستو کا لاغت مولے بتائیے کریے بہت بڑھیا سی پی کیا ماننگے سو روپے سی پی مان لیا ہم نے سو روپے اور لاب کتنا ہوتا ہے پانچ پرسنٹ کا بیجنے پر لاب ہو رہا ہے تو ایس پی کتنا آگیا ایک سو پانچ روپے پانچ پرسنٹ کم میں خرید رہا ہے تو سی پی ہو گئی کتنا پچھانو ہے اسی پہ کتنا پرسنٹ نکالنا ہے دس پرسنٹ دس پرسنٹ کا مطلب ہے نو پوائنٹ پانچ روپے کا لاغ ٹھیک ہے اس میں یہ ایڈ کر دو کتنا ہو جاگا ایک سو چار پوائنٹ پانچ یہ آ جاگا این ایس پی ان میں کتنے کا انتر آگیا کتنے کا انتر آگیا پوائنٹ پانچ کا اب پوائنٹ پانچ برابر کتنا ہے دس روپے پوائنٹ ہٹا دو جیرو بڑھا دو پانچ سے کتنی بار کٹا بیس بار پانچ سے کتنی بار کٹا بیٹا بیس بار اسی سو کی بیس سا کنا کر آتو بس تو کتنا آگیا دو ہزار روپے ہاں سے اس کا انتر آگیا دو ہزار روپے اس کا انتر آگیا اب ایسے پرسنٹ کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی دکھت والی بات ہے نہیں ساد ایسے سوالوں کو کرنے کے لیے کوئی دکھت والی بات ہے نہیں ٹھیک ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہونی چاہیے بھئی ٹھیک ہے چلیے دسوال پرسن دیکھتے ہیں آج کا کیا ہے دسوال پرسن دیکھتے ہیں کیا ہے دسوال پرسن ہے ہمارا ایک بستو کو نو سو پچاس روپے بیچنے سے ایک بستو کو نو سو پچاس روپے میں بیچنے سے نو سو پچاس روپے بیچنے سے جتنی ہانی ہوتی ہے جتنی ہانی ہوتی ہے جتنی ہانی ہوتی ہے اس بستو کو اس بستو کو ایک ہزار ساٹھ روپے میں بیچنے سے بیچنے سے اس سے اس سے بیس پرتیسط ادھک بیس پرتیسط ادھک لاب ہوتا ہے لاب ہوتا ہے تب بیس پرتیسط لاب کمانے کے لئے بیس پرتیسط لاب کمانے کے لئے اس کا بکرہ مولیہ گیاد کیجئے گیاد کیجئے یہ کوشن ہے کریے آپ اس کو کوشن ہے آپ کے سامنے کریے اس کو بہت جلدی سے ایک بستو کو نو سو پچاس روپے بیچنے سے جتنی ہانی ہوتی ہے اس بستو کو ایک ہزار ساٹھ روپے بیچنے سے اس سے بیس پرتیسط ادھک لاب ہوتا ہے بیس پرتیسط لاب کمانے کے لئے اس کا بکرہ مولیہ گیاد کیجئے جلدی کرو اس کو دیکھتے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے کریے ایک بستو کو نو سو پچاس روپے بیچنے سے جتنی ہانی ہوتی ہے اس بستو کو ایک ہزار ساٹھ روپے بیچنے سے اس سے بیس پرتیسط ادھک لاب ہوتا ہے تو بیس پرتیسط لاب کمانے کے لئے بستو کا بکرہ مولیہ گیاد کیجئے جلدی خورتیس ہے ٹھیک ہے دیکھیں سیدھے سیدھے کریں گے یہ بھی ایس پی ہے اور یہ بھی ایس پی ہے ایک ایس پی جو ہے پہلے آپ کو میں بتا دوں تھوڑا سا بتا دوں کہ کیا کرنریسن ہوتی ہے ایک لاب ہوتا ہے ایک ہانی ہوتی ہے تو لاب میں کیا ہوتا ہے لاب میں ہوتا ہے ایس پی بڑا اور سی پی ہوتا ہے کم اور ہانی میں کیا ہوتی ہے ہانی میں ہوتی ہے سی پی بڑا اور ایس پی کم اسی طرق پہ کچھ یہ سوال ہے اس طرق پہ کچھ سوال ہے سمجھئے اب دو ایس پی دے رکھیں انہوں نے ایک تو نو سو پچاس والا ایک تو دے رکھا ہے نو سو پچاس روپے پہ نو سو پچاس یہ تو ہے ہانی بالا یہ کیسا ہے ہانی بالا یہ ہے لاب بالا تو یہ کتنا دے رکھا ہے یہ دے رکھا ہے ایک ہزار ساٹ ان دونوں میں ڈیفرینس دیکھو ان دونوں میں ڈیفرینس انتر دیکھو کیا ہے انتر کیا ہے انتر ہے ایک سو دس کا تو انتر جو ہوگا وہ کس کا ایک سو دس کا اب یہ انتر جو ہوگا لاب ہانی کا ہوگا یہ انترد ہوگا ادھر لاب کا ہوگا ایک طرف ایک طرف ہوگا ہانی کا ادھر کیا ہوگا ایک طرف لاب اور ایک طرف کس کا ہوگا ہانی کا پہلے لکھ دو ہانی کا اور پھر کس کا لاب کا انہیں کہا ہے جتنی ہانی ہوتی اس سے بیس پرتیاں ادھک لاب ہوتا ہے تو ہم بیس پرتیاں کیا لکھ سکتے ہیں ایک بٹا پانچ لکھ سکتے ہیں تو پانچ کی اگر ہانی ہو رہی ہے تو لاب کتنے کا ہو رہا پانچ میں ایک جوڑ دو تو چھو بٹے پانچ تو لاب ہو رہا ہے چھو روپے کا یہ ہو رہا ہے لاب ایسا نہ کرو تو ایک طرف لاب لگ دو اور ایک طرف لگ دو حانی تو جتنی حانی ہو رہی ہے اس سے بیس پرسندы ملکتا nueva 100 روپے کے اگر حانی ہو رہی ہے تو ایک سو بیس کا ہو رہا ہے لاب اور ریشو بنا لو بیس پنجے سو اور بیس چککہ ایک سو بیس ہم ایسے بھی ریشو بنا سکتے ہیں تو جتنی حانی ہو رہی ہے مان لوگی سو پرتیت ہانی ہو رہی ہے تو لاب کتنا ہو رہا ہوگا ایک سو بیس پرتیت کا تو بیس پنجے سو اور بیس چھک کا ایک سو بیس فیکشن ویلیو کتنی آگئی گیارے کی فیکشن ویلیو آگئی گیارے کی فیکشن ویلیو آگئی ویلیو کتنی آگئی فیکشن ویلیو کتنی آگئی گیارے کی اب گیارے سے جو کٹ ہو گئی کتنی بار کٹ ہو گا یہ ہوگا دس بار دس پنجے پچاس پچاس روپے کی توہری سے حانی اور دس چنگ ساٹھ ساٹھ روپے کا ہو رہا ہے اسے فائدہ تو اگر ہمیں کریمولے نکالنا ہے تو ہم کریمولے جب بھی نکالتے ہیں سی پی جب بھی نکالتے ہیں تو جو حانی ہے اگر پچاس روپے کی حانی نہ ہوتی جوڑ دیتے میں اس میں تو کتنا ہو جاتا ایک ہزار روپے ہو جاتا کریمولی ہے آگے کریمولے یہاں سے بیٹا اگر ساٹھ روپے کا لاو نہ بھی ہوتا تب بھی ہماری ایک ہزار روپے بچ تو بچ جاتی تو یہ آگیا کریم اولیے اس تک کسی بھی طرف لگ دو یہ ساٹھ ادھر گھٹا دو یا تو لاپ کے طرف تو کریم اولیے آ جاگا اور پچاس روپے کے ہانی ہوئی ہے وہ جوڑ دو تو اس کا کریم اولیے آ جاگا مال لیجئے کہ سو روپے کا پہن تھا پانچ روپے کے ہانی ہوگی تو پچھانے میں کر رہ گیا اگر پانچ روپے کے ہانی جوڑ دوں گا پچھانے ہوگی تو سو روپے کا پھر ہو جاگا تو کریم اولیے سو کا آ گیا مجھے پانچ روپے کے ہانی ہو رہی ہے پچھانے بیچنے پر تو میری جیب ست پچھانے میں تھو رہ گئے میری جیب ست سو روپے لگے تھے پہن میں تو اگر میں اس میں پانچ روپے اور جوڑ دوں گا جو میری ہانی ہوئی تھی تو میرے سو روپے ہو جائیں گے پیتا جینا تمہیں سو روپے دیئے کام کرنے کے لیے اور وہ پانچ روپے تمہیں کھو گئے تو آپ اپنی جیب ست بھر ہو گئے جب ہی تو سو روپے دے گو پچھانے میں تھو رہی دو گئے تو ایسے یہاں پر پچاس روپے کے ہانی ہوئی اگر نو سو پچاس ماہ ہانی ہو رہی ہے پچاس کے تو پچاس جوڑ کا کریم ملنے ہو گیا سو روپے سوری ایک ہزار روپے اگر ایک ہزار ساٹھ کے تو اگر ساٹھ روپے نکال کے بھی اپنی جیب میں رکھ لوگے تو ایک ہزار تو لاغت ملنے سے پھر بھی بچ گیا کلیر ہاں جی تو لاغت آگیا یہ اب اس نے اس پہ یہ کہایا کہ بیس پرتیس ہے تو لاب کمانے کے نہیں بیس پرتیس ہے لاب کمانے کے نہیں تو بیس پرتیس ہے لاب کمانے کے نہیں تو کتنا آجا گا دو سو روپے ہے ایک ہزار کا تو کتنا آگیا 1200 روپے آگیا اس کا SP 1200 روپے کا آگیا اس کا SP نہیں آئی بات سمجھ میں آنے بھی نہیں چاہیے چلو دوبارہ لگتے ہیں اس کو دوبارہ کریں گے ہم تو کوئی ذکر نہیں ہے چلیے ایک طرف زیرے خواہ نو سو پچاس روپے SP ایک طرف زیرے خواہ ایک ہزار ساٹھ دونوں میں ڈیفرینس کتنے کا ہے ایک سو دس کا ایک طرف ہو رہی ہے ہانی ایک طرف لاب تو ہانی ہو رہی ہے مان لیجئے سو روپے کی تو لاب ہو رہا ہے ایک سو بیس کا تو بیس پنجے سو پرسینٹیج میں اور بیچ چک کا ایک سو بیس فیکشن میلیو چھے اور پانچ گیار ہے اس گیارے سے کتنی بار کٹے گا دس بار دس چنگ ساٹھ ساٹھ روپے کا دہور گیا ہے اس ہے لاب اور دس پنجے پچاس پچاس روپے کی ہو رہی ہے اس کو ہانی ٹھیک ہے اگر میں یہ ایس پی ہے اور یہ ایس پی ہے کسی بھی ایس پی میں رکھ دوں یعنی کیا ہانی والا تو ہانی برابر ایس پی کہ ہانی برابر کیا ہوتا ہے سی پی مائنس ایس پی ہوتا ہے تو ایک جگہ ہانی کا مان کتنا ہے ہانی کتنی ہے پچاس روپے سی پی مجھے نکالنا ہے ٹھیک ہے اور ایس پی کا مان کتنا ہے نو سو پچاس روپے ہانی والا تو وہی ہے تو یہ دھر آکے جلدہ گا کتنا ہو جاگا ایک ہزار سی پی ہو گیا اسی پی مجھے بیس پرسینٹ لاب نکالنا ہے تو اس کا مان کتنا ہو گئے بیس پرسینٹ کا دو سو تو کتنا آیا بارہ سو اور یہ کیا گیا آپ کا نیا ایس پی آگیا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو دونوں طریقے سے ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے چلیے دوستو ایسی کوشنوں کے ساتھ ہم کل پھر ملتے ہیں آپ کو اسی سمیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سیسن اچھا لگ رہا ہو تو سیسن کو جادہ جادہ سیئر کریں اور جو بھائی نئے ہیں چینل پر وہ سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا جو سپورٹ ہے وہ ہمیں بہت آگے تک لے کر جائے گا ٹھیک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے سا اچھا کنٹینٹ دیں ٹھیک ہے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آدھیکاری بنتا ہوا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشن اگلی ویڈیو میں کرانا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس بوکس میں لکھ سکتے ہیں یا ہم کو اس کا 9456 962764 پر ہمیں وٹسپ کر کے اس کا پک سین کر سکتے ہیں ہم آپ کو نشتیتی اگلی ویڈیو میں اس کوشن کو کرانے کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو جائے ہند جائے بھارت کل ملتے ہیں اسی سمیہ پر